بسم اللہ الرحمن الرحیم معزد ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم آپ لوگوں کو ایک سچی اور سبقموز کہانی لے کے آئے ہیں حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجز بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی جیس پر وہ اسرائیلی فریبتہ تھا چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی کو بڑا صدمہ ہوا اور ایک مدد تک وہ اس عورت کے قبر پر بیٹا روتا رہا اتفاقا حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عوضر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دے کر اس کا حال ملوم کیا جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کرنا اس نے عرض کیا کہ ہاں حضور یہی میں چاہتا ہوں چنانچہ جب حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کے مرجے کو آواز دی تو قبر سے ایک خبشی غلام جس کے ناک کے نتنوں آنکوں اور جسم کے دوسرے سراغوں سے آنک کے لپٹے اٹھ رہی تھے حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہی غلام نے کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ اسارہ اللہ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یہ میری بیوی کی قبر نہیں میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے یہ سون کر حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنے قبر میں واپس ہو جاؤ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گیر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا پھر حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحبِ قبر اللہ رب العزت کی حکم سے زندہ ہو جی چنانچہ قبر پڑ گئی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد چاڑتی ہوئی باہر آ گئی جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا یارہ اللہ میری بیوی یہی ہے اور حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس ہونے لگی مگر عرصہ سے وہ جاگہ ہوا تھا اس لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور اس نے بیوی سے کہا کتیری قبر پر گیرواں وزاری و بیداری نے مجھے حلاک کر دیا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر دی بیوی کہنے لگی کہ ہاں آپ آرام کر لیجی چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا اتنے میں ایک گوڑے پر سوار ایک شہزادے کا عدد سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا یکتہ حسین ہے جس کو دیکھ کر شہزادی از خود پر عبتہ ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا اس نے شہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا محبت و نقطہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے سے جاگ کڑی ہوئی ادھر جیسی ہی شہزادی کی نظر اس پر پڑی وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر پر عبتہ ہوگی اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گوڑے پر بیٹھا کر لی گئی چنانچہ اس کے شہر بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نپایا تو نہایت پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا سوچتے سوچتے آخر اس کے نقشے قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے آپ اس کو چھوڑ دیجی اب شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا کہ میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادی کی لنڈی ہوں یہ سون کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا کہ مجھ سے میری لنڈی کو لینا چاہتا ہے اس نے کہا خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت اسعالی سلام نے مرنے کے بعد میری لئے زندہ کیا ہے اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاقا حضرت اسعالی سلام بھی وہاں سے تشریف لے آئے جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا یارہ اللہ کیا یہ میری وہ بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میری لئے زندہ کیا ہے حضرت اسعالی سلام نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی ہے یہ سون کر عورت کہنے لگے یارہ اللہ یہ شخص جھٹا ہے میں تو عشزادی کے لنڈی ہوں حضرت اسعالی سلام نے فرمایا کہ کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ رب العزت کی حکم سے زندہ گیا ہے عورت نے کہا یارہ اللہ با خدا میں وہ نہیں ہوں اس کے بعد حضرت اسعالی سلام نے فرمایا جو جان خدا کی حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کرنا یہ سنتی ہی وہ عورت پیر مردہ ہو کر گیر پڑی اور حضرت اسعالی سلام پر مانے لگے کہ جو شخص اسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مراتا اور زندہ ہو کر ایمان لیا تو وہ اس خبشی والام کو دیکھ لیجئے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے اور جو کوئی ایسی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جو مومن مراتا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالات کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لیجئے اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کئی کہ آپ کبھی نکاح نہیں کروں گا اور میدانوں کی طرف نکل گیا یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوا اور ایسے موت آگئی اللہ تعالیٰ اس پر رحم پرما موضوع نظرین یہ واقعہ کتاب حیات الصالحین میں ذکر ہے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے تو واقعے کا حاصل یہ ہے کہ نبی اور رسول کے اقرار و انکار کا نتیجہ ایسے حقائیات سے ظاہر ہوتا ہے اور یہ سبق ملتا ہے کہ کمیابی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت و محبتی ہی مل سکتی ہے چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت کو سامنے رکھ کر چاہے دل مانے یا نہ مانے لیکن نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے اللہ رب العزت اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالم موضو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل انفو اٹنمان کو ضرور سسکر کریں جہاں آپ کو اسی طرح سبقہ موز دستانے سچی کہانی اور دنیا بر کے منفرد معلومات فربنی ویڈیوز ملتی رہیں گے اسی امید کے ساتھ اجازہ دیجئے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جل ایک نئے تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو اٹنمان اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر